بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہوں گے وائٹ بھی ہو جائیں گے اور نرمہ ملائم ہو جائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں نیچے لگے ریٹ کلر کے بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکم کو اون کرنا نہ بولیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے ویڈیو کو اپنے دوستوں سے شیئر کرنا نہ بولیں ویڈیو سٹارٹ کروں گی وہ کونسی دو چیزیں ہیں جن کو میں ملاؤں گی اور آپ کی ایریاں بلکل بھی اس سے خراب نہیں ہوں گی ویڈیو سب سے پہلے میں نے لیا ہے ویسلین ویسلین لی ہے میں نے نادر والی آپ کو اسی بھی ویسلین لے سکتے ہیں اس کے بعد ہم لیں گے گلیسلین اور ایک او چیز جس نے کمال ہی کر دکھایا ویڈیو اس کو میں نے خود یوز کیا اور اس سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا لیا ہے میں نے ون ٹی سپون اس کے بعد میں نے لیا ہے گلیسلین گلیسلین ہم لیں گے پنسار کی شوپ پہ اویلیبل ہے ون ٹی سپون اس کے بعد اسی طرح ہم ویسلین بھی لیں گے ون ٹی سپون تینوں کی مقدار ہم نے سیم لی ہے اس کے بعد ہم نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کا طریقہ استعمال کس سے کرنا ہے ویورس اس سے ایڈیاں آپ کی ٹھیک بھی ہو جائیں گی پھٹی پرانی ایڈیاں بلکل بہت پیاری ہو جائیں گی ہر جوتہ آپ کے پاؤں پہ بہت ججے گا ویورس اس کے آپ کی ایڈیا بھی صحیح ہوں گے اور ساتھ پاؤں وائٹ بھی ہو گے صرف ایڈیوں پہ ہی اس کو یوس نہیں کرنا آپ نے اس کو پاؤں پہ بھی یوس کر سکتی ہیں اس کے بعد آپ اس کو ہینڈ پہ یوس کر سکتی ہیں آپ کے ہینڈ نرم ام لائم سوفٹ بہت خوبصورت ہو جائیں گے تینوں کی مقدار سیم ہونی چاہیے اس کے بعد یہ ہمارا پیش تیار ہو گیا اس کو ہم نے طریقہ استعمال کی اس طریقے سے کرنا ہے بیوز ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں انشاءاللہ آپ کو اس سے اچھے اچھے ڈرس ملیں گے میں نے خود اس کو یوس کیا اور مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا بیوز ہم نے اس کا استعمال اس طریقے سے کرنا ہے ہم نے ڈیلی رات کو سونے سے پہلے تھوڑی سی مقدار میں لینے ہے اور اس طریقے سے ہم نے ہاتھوں پاؤں پہ مل لینا ہے اس سے ایڈیاں صحیح ہو جائیں گے اور ساتھ ہینڈ فٹ نرم و ملائم ہو جائیں گے سکن وائٹ بھی ہو گئی اس طریقے سے ہم نے اس کو مل لینا ہے بلکل مساج بغیرہ کی ضرورت نہیں اسی طرح نرمی سے ہم نے اس کو مل لینا ہے ورز آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے یہ پیش جار کیا آپ نے اس کو کسی ڈبی اگرہ میں کسی جوار میں ڈال کے اس کو رکھ لیں اور اس کے بعد آپ ڈیلی اس کو اس طریقے سے یوس کر لیں آپ کی ایڈیاں بلکل ٹھیک ہو جائیں گے اور پاؤں بھی بہت خوبصورت وائٹ ہو جائیں گے ہر چوتہ آپ پہ فخر کرے گا اس کے بعد آپ نے اس کو ڈیلی اسی طریقے سے لگانا ہے تقریباً دا زن تک لگائیں اور آپ کی ایڈیاں بلکل ٹھیک ہو جائیں گے اور اس کے بعد صبح کو آپ نے کوئی سبھی کریم لینی ہے جیسے کہ میں نے یہ کریم لی ہے یا پھر کیر لے لیں اولی کریم ہو جو آپ کو اچھی لگتی ہو بیسٹ لگتی ہو جو آپ پہ سوٹ کرتی ہو آپ کو اسی بھی لیں اور وہ دن ٹائم آپ نے اسی طرح وہ بھی لگا لینی ہے جب بھی آپ برطن ووش کریں یا پھر کپرے بھارہ ووش کریں پانی میں ہاتھ بھی گوئیں تو آپ تب بھی اس کو اسی طریقے سے مل لیں گے اس کو مل کے پھر پانی میں جائیں اس سے جب بھی آپ کے ہاتھ پہ پانی آئے گا تو وہ نیچے پھیسل جائے گا اور آپ کے ہینڈ بلکل ڈرائی نہیں ہوں گے سدی کی وجہ سے ہینڈ بہت ڈرائی ہو جاتے ہیں اسی طرح فوٹ بھی بیوز اس سے آپ کے ہینڈ اور فوٹ بہت خوبصورت چمکدار ہو جائیں گے اور سکن وائٹ بھی ہوگی اس سے بیوز انشاءاللہ امید کروں گی کہ آپ کو اس سے بہت اچھے اچھے ایڈرزرز ملیں گے میں نے اس کو خوش یوز کیا اور مجھے اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا اس لئے میں آپ کو بھی بتا رہے ہوں آپ بھی استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو بھی اس سے اچھے اچھے ایڈرزرز ملیں گے امید کروں گی کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ